بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چلی میکرونی کی ریسپی شیئر کروں گی تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانی لے لیا ہے اس میں میں میکرونی ڈالوں گے اور میکرونی کے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال کر میکرونی کو اچھے سے بوائل کرلوں گی جی جناب میکرونی بوائل ہو چکی ہے اب میں اس کو ڈرین آؤٹ کرلوں گی اس پہلے میں نے میکرونی بوائل کی تھی اسی پہلے میں ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون آئل ڈالوں گی ساتھیں ساتھ چاپ کیا ہوا گارلک ڈالوں گی گارلک کو میں لائٹ گورڈن فرائی کرلوں گی اب میں اس میں ایک میڈیم سائز کا چاپ کر کے پیاس ڈالوں گی اور پیاس کو پان سے چھے منٹ تک ساتھ کروں گی آج چھے منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک کب بولنس چکن ڈالوں گی جو کہ میں نے چھوٹا چھوٹا کیوچی میں کٹ کر لیا تھا آپ لوگ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کا کلر جب چینج ہو جائے تو اس میں ہم فور ٹی بل سپون سویا ساوس کے اٹھ کریں گے اور ٹری ٹی بل سپون چیلی ساوس کے اٹھ کریں گے اب میں ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب بھاری ہے اس میں سپیسز ڈالنے کی تو ون ٹی سپون کٹی لال میش ڈالوں گی ون ٹی سپون لال میش پاورڈر ڈالوں گی ون ٹی بل سپون نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کالی میش پاورڈر ڈالوں گی اب میں ان سب سپیسز کو اچھے سے مکس کر لوں گی سارے سپیسز اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایک کپ گاجر ڈالوں گی جو کہ میں نے چاپٹ کٹ کر لی تھی اور ساتھی ساتھ اس میں ایک کپ شمنا میش ڈالوں گی اب میں انہیں تین سے چار منٹ تک سوٹے کروں گی ساتھی ساتھ میں اس میں ہاف کپ کیچپ ڈال دوں گی مکرونی کا مسالہ ہمارا تیار ہے اب باری اس میں بوئر کی ہوئی مکرونی ڈال لیں گی اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گی جی جناب جوسی جوسی سی چلی مکرونی ہماری تیار ہے اب باری اس سے ڈیش آؤٹ کرنے کی آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے یعنی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی